موسیقی اسلام علیکم فیملی کزین میں آپ سب کو خوش آمدید آج ہم بنانے جا رہے ہیں جلی گارلک پٹائٹوز چلیے ریسیپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے میں چار عدد درمیانے سائز کے آلو لوں گی اور انہیں اچھی طرح سے چیل لوں گی یاد رہے انہیں دھو کے اچھی طرح سے ساف کر لینا ہے آلو چیلنے کے بعد انہیں ہم چوپ کر لیں گے تو جب تک یہاں ہم آلو چوپ کر رہے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجے اور بیل آئیکن بھی دبا دیجے اب ہمیں ان آلووں کو سات سے آٹھ منٹ تک اُبلنے کے لیے رکھ دینا ہے اس کے بعد ہم ہری پیاس لیں گے اور اسے بارک بارک چوپ کر کے رکھ لیں گے یہ جا کر ہمارے کام آئے گی تو دیکھیں آٹھ منٹ بعد ہمیں آلووں کو نکال لینا ہے اور اسے ایک چھننی میں ڈال کر ہمیں اسے چمچے کی مطلب سے میش کرنا ہے یاد رہے کہ ہمیں آلووں کو بہت ہی بارک میش کرنا ہے چھننی کی نیچے سے آلووں کا بیٹن نکل رہا ہے ہمیں اتنا ہی سمودھ اس کو میش کر لینا ہے تمام آلووں کو یہاں میں نے سب آلووں کو میش کر لیا ہے اب باری آتی ہے اس میں ایک کپ کانٹرور ڈالنے کی اور ہارپ ٹیبل سپون نمپ ڈالیں گے اور اسے ایک ڈو کی شکل میں ہم تیار کر لیں گے دیکھیں اتنا سمودھ اور فائن ڈو بنا ہے اب ہم ایک پٹن میں تھوڑا سا آئل لیں گے ہاتھوں کو اس سے گریز کریں گے اور چھوٹے چھوٹے گھولیاں بنائیں گے ہاتھوں کو اس لئے گریز کرنا ضروری ہے کہ یہ ہاتھوں پہ چھپکے گا نہیں تو دیکھیں یہ ہم نے چھوٹے چھوٹے ایک انچ کے سائز اتنے گھولیاں ٹکیا بنا لی ہے اب ہم اس کو سینٹر میں ایک ڈھککن کی مدد سے شیپ دیں گے اسی میتھڑ سے میں باقی کی تمام ٹکیا بھی بنا لوں گی دھیان رہے آٹا ڈرائے نہیں ہونا چاہیے گرم گرم نیم گرم آٹے میں ہم جلدی جلدی سے یہ بنا لیں گے اگر یہ ڈھنڈا ہو جائے تو آپ اسے ایک سیکنڈ کے لیے اوون میں رکھے تبارہ سے ہیٹ کر سکتے ہیں اب میں یہاں ایک ایک کر کے تمام ٹکیا کو بنا لوں گی جب تک یہ ٹکیا بن رہی ہیں ہم نے ایک برتھر میں پانی کو اچھی طرح سے کھوڑا لیا ہے ہم اس میں ایک ایک کر کے تمام ٹکیا ڈال دیں گے اور دو منٹ تک گوائل کریں گے گوائل ہونے کی نشانی یہ ہے کہ یہ دو منٹ بعد اوپر آ جائیں گے اب ہم انہیں نکال لیں گے اور ٹھنڈے پانی میں ڈال دیں گے دو منٹ تک ٹھنڈے پانی میں چھوڑیں گے پھر اسے ٹھنڈے پانی سے نکال لیں گے اب ہم یہاں پر سوس تیار کریں گے ہمیں دو سے تین ٹیبلزپون آئل لیں گے دو سے تین گارلک چوب کر کے ڈالیں گے اب یہاں ہاف ٹیبلزپون کشمیری مرچ لیں گے ہاف ٹیبلزپون نمک لیں گے ہاف ٹیبلزپون کھوٹیگری مرچے لیں گے یہاں ہمارا گارلک بھی ساٹیر ہو گیا ہے اب ہم اس میں ہری پیاس ڈال دیں گے تھوڑا سا اسے بھی فرائی کریں گے ہری پیاس چوب فرائی ہو جائے گی ہم نے جو مسالے کا مکسٹر تیار گیا تھا ہم اسے بھی ڈال دیں گے یہاں میں ایک چیز بھول گئی ہوں میں نے یہاں ایک ٹیبلزپون سویا سوس بھی اس میں شامل کیا تھا مسالے کو اچھی طرح بھون لیں گے اب اس مسالے کو ہم دش میں ڈال لیں گے اور جو پٹیٹوز ہم نے اُبال کر رکھی تھے انہیں اس مسالے میں مکس کر لیں گے تو دیکھئے اس قدر لزیز پٹیٹوز تیار ہوئے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے